سلام علیکم گا اس کے سیوٹی کو آج جو ہے میں نیو سبجیکٹ اور اس کا فرس چپٹر لے کر آیا ہوں جو فرس ٹیئر پری میڈی کل کا ہے اور وہ ہے بائیو کا چپٹر اور اس کے اندر جو فرس چپٹر ہے بائیو کے سبجیکٹ میں وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اور اس میں ہم پڑھتے کیا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں جو بائیو کا فرس چپٹر ہے فرس ٹیئر کا ادھر ہم کچھ ٹیکنیکس پڑھتے ہیں کہ اس ٹیکنیکس کے ذریعے ہم سیل کے کوئی بھی آرگنالیس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی آرگنالیس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم اس چپٹر میں ان ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کے ذریعے ہم سیل کے کسی بھی آرگنالیس کو اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں یہ ہے پسٹ چپٹر اور اس کا میننگ اور اس کا جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیل فریکنیشن اینڈ سینٹریفیوز سسٹم سینٹریفیوز مشین اسی طرح کچھ فرسٹ چپٹر کا نام ہے سیل فریکنیشن سینٹریفیوز جو ہے فرسٹ جو ٹاپک کا نام ہے ابھی میں آپ کو ہوں الگ الگ ڈیفائن کر کے بتاتا ہوں کہ سیل فریکنیشن کیا ہوتا ہے اور سینٹریفیوز کیا ہوتا ہے سیل فریکنیشن کا میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر آپ کو ڈیٹیل میں بھی سمجھاتا ہوں سیل فریکنیشن is a technique which is used to isolate or separate different components of cell including its originality is called self recognition سیل فریکنیشن is ایک ایسا technique ہے جس میں ہم سیل کے components کو الگ کرتے ہیں isolate mean separate mean الگ کرتے ہیں پھر ان کو ہم ہم الگ کر کر جو ہمیں پڑھنا چاہیے چاہتے ہیں وہ اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں تو سیل کے different components کو الگ کرکے including its orignalize orignalize کیا ہے سیل کے میٹروپونریا ریبوسوم وغیرہ ہو گئی تو سب سیل کے orignalize کو الگ کرکے پڑھنا جو ہر چیز ہلگ کرتا ہے اس process کو ہم لوگ کہتے ہیں self recognition ابھی centrifuge کیا ہے centrifuge ایک machine ہے ایک device ہے جس میں ہم جو ہے سیل کے پورے ایک پورا سیل اٹھا کر اپنے ڈالتے ہیں اور وہ اس کو گماتا ہے اور وہ گماتا ہے اور وہ سیل کے components کو الگ کرتا ہے اس کی orignalize کو حلق کرتا ہے سو اس کا definition کیا ہوتا ہے centrifuge is a device it is used to separate or isolate the different components of their at lower speed اس کا جو speed ہوتا ہے low ہوتا ہے اور اس میں جو سب سے جو ایوی جو material ہوتے ہیں سیل کے اس میں centrifuge میں is a consist of two larger plates اس میں two larger plates ہوتے ہیں اور اگر جو سیل کے materials جو ہوتے ہیں وہ اگر heavy ہو تو اس میں سے ایک larger جو plate ہے وہ نیچے کی طرح goes down وہ تو وہ تو نیچے جاتا ہے ہے اگر جو materials جو heavy نہ ہو تو وہ اوپر رہ جاتے ہیں تو اس کو ہم centrifuge system کہتے ہیں یہ ایک device ہے جس کے ذریعے ہم جو measure تو نہیں کرتے لیکن ہم جو سیل کے components کو separate کرتے ہیں کرتے ہیں اس میں ڈال کر ایٹھ لوئر سپیروس کا جو سپیروس ہوتا ہے وہ لوگ ہوتا ہے اور وہ گھوم گھوم کر جو ایس ہے جو سیل کے components ہیں ان کو الگ کرتا ہے اور as you know that if the materials are heavy they stay they go down and if the materials if the materials are heavy so the plate reach down and if the reach down or go down if the materials are lighter or if not heavy the plate remains on the surface it is known as the centrifuge machine or whatsoever centrifuge this is the combination of you know not combination these are two topics self-explanation and centrifuge machine which i explained for you people if the still you didn't get my point so you can you know contact me or you can dm on my this youtube video so i can more explain for you clearly in a very simple way this is also simple way if you want a more simple i can also make you understand in a very simple way thank you so much you